اما آباد و قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و هواسدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتہی و لا تموتن الا منتم مسلمون خالق کون و مدان اور مالک دو جہان کے سفرمان واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصر مطلب یہ ہے آئے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک موت کی اغوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی دین والی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور جس چیزے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو تفرقہ بازی نہ کرو اختلاف سازی نہ کرو سلوات پڑے محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ کے فضل و کرم سے آل محمد کے صدقے میں گزشتہ مجالس میں تقوی پر گفتگو ہو چکی عبادت کی اہمیت پر گفتگو ہو چکی عقائد حق کا ایمانیہ کا تذکرہ بڑے اجمال کے ساتھ ہو چکا اب سلطر کلام کل پرسوں سے جاری تھا کہ اسلام میں معاملات کا کیا مقام ہے اور اخلاق کا کیا مقام ہے تو اس موضوع پر بھی کل بقدر ضرورت معاملات پر ذرا تفصیلا اور اخلاقیات پر اجمالا گفتگو ہو چکی آج میں چاہوں گا کہ اسلام کا آخری جو ہے وہ ہے معاشیات پر اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا اخلاقیات پر تھوڑا سا تفسرہ ہو جائے تاکہ یہ موضوع ہر طرح مکمل اور مستدل ہو جائے سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو میرے دوستو اور عزیزو اور بزرگو اخلاق کی وہ چیز ہے جس کی ذریعے سے پتہ چلتا ہے انسان کون ہے اور حیوان کون ہے کسی شاعر نے کہا تھا اَقْبِلْ اَلَّنْ نَفْسِ وَسْتَقْمِلْ فَضَائِ لَهَا فَأَنْتَ بِنْ نَفْسِ لَا بِالْجِسْمِ انْسَانُمْ اے حضرت انسان اپنے نفس اور روح کی طرح متوجہ ہو اور اپنے نفس اور روح کے کمالات اور اخلاق کی تکمیل کر کیونکہ تیری انسانیت کا رات تیرے جسم میں نہیں تیری ڈیل ڈول میں نہیں بلکہ تیرے اخلاق میں مضبر ہے لہذا جسم کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے حیوان انسان تھے بہت بڑے ہیں لیکن انسان کا بچہ بھی اونٹ پہ سوار ہوتا ہے اس کے شاعروں پہ اونٹ چلتا ہے آدمی چھوٹا سا آدمی ہے ہاتھی پہ سوار ہوتا ہے ہاتھی کی حرکت و سکون اس کے ہاتھ بھی ہوتی ہے تو لہذا انسان جسم کے لحاظ سے بڑا نہیں اگر یہ بڑا ہے تو اسلام و ایمان کی وجہ سے اور اخلاق و اتوار کی وجہ سے لہذا جہاں پیغمبر اکرم کے فضائل بیان کی جاتے ہیں آل محمد کے فضائل پڑے جاتے ہیں سب سے نمائم ان کی صفت جس کو خالق اکبر نے بطور خاص تذکرہ جس کا فرمایا ہے وہ پیغمبر کے اخلاق حسنہ ہیں کہ انہ کالا خلق عظیم اے میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے کل بھی عرض کیا تھا لوگ گالیاں دیتے ہیں پیغمبر دعا کرتے ہیں لوگ وغا کرتے ہیں پیغمبر اکرم دعا کرتے ہیں لوگ جفا کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں ظالم ظلم کر کر کے تھک جاتے ہیں بدگوئی کرنے والے بدگوئیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں پیغمبر پر تومتے لگانے والے لگا لگا کے تھک جاتے ہیں پربانی اسلام پیغمبر آخر الزمان یہ دعا مانگتے نہیں تھکتا ربہ دے قومی انہم لا یالمون اے میرا پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ جانتے جو نہیں میں کون ہوں اس لیے کہنے والے نے کہا وہ جفا کرتے رہے اور یہ وفا کرتے رہے وہ وغا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے اور یہی طریقہ کار حیدر کرار سے لے کر مہدیہ دوران تک بارہ اماموں کا نظر آتا ہے امام حسن مہدبا کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ مروان ابن حکم جیسا دشمن آل محمد ڈھائیں مار کے رو رہا تھا کسی آدمی نے کہا جو اس کا بے تکلف دوست تھا تجھے روتے ہوئے شرم آنی چاہیے جب تک امام حسن مہدبا بزندہ تھے تو ان کو زہر کے گھونڈ پلاتا رہا ان کو گالیاں بکتا رہا ان کے سامنے ان کے والد ماجد کو برا بھلا کہتا رہا اور آج مگر محش کے آسوبہ آ رہا ہے مروان متوجہ ہوا کہیں لگے تو نے میری بدخل کی تو دیکھی اے پر حسن مہدبا کے علم نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ حضرت امام حسن کو غصے میں لاؤں ان سے واہی تباہی باتیں کراؤں پر میں اقرار کرتا ہوں امام حسن مہدبا صبر و تحمل اور بردباری اور صبر کا اور استقامت کا وہ جبل عظیم تھا وہ پہاڑ تھا کہ میں نے جب بھی ٹکر لی میرا سر پاش پاش ہو گیا لیکن حسن مہدبا کے پہاڑ تحمل میں کبھی جنبش پیدا نہیں ہو سکتا امام حسن مہدبا بڑے شان و شوقت کے ساتھ آ رہے ہیں ایک شامی آدمی مدینے آیا ہوا ہے وہ پوچھتے اپنے ساتھی دیکھے یہ کس کی سواری آ رہی ہے اور شون و شوقت کے ساتھ کون بزرگا رہا ہے اس نے کہا یہ حضرت امام حسن مہدبا تشریف لا رہے ہیں شامیوں کے تو گھٹی میں آل محمد کی اداوت پڑی ہوئی تھی جب امام حسن کا نام سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ محول دیکھا نہ یہ دیکھا کہ میں مسافر ہوں تے مدینہ ان کا اپنا شہر ہے میں تن آؤں اور امام کے ساتھ چاند صحابی بھی ہیں میں برا بھلا کروں گا کہوں گا تو میرا حشر کیا ہوگا وہ اداوت میں اندہ ہو گیا اور امام کے سامنے جا کر بکواس بازی شروع کر دی وہ بکواس کر رہا ہے امان خود بھی امام خموش ہیں اور ساتھیوں کو بھی حکم لے دیا کہ بولنا نہیں وہ حکم امام کے پابند ہیں وہ بکواس پر بکواس کر رہا ہے گالیاں بک رہا ہے پر نہ امام خود جواب دیتے ہیں نہ دوسروں کو جواب دینے دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے کتہ بھونکے اس کو ذرا بٹا مارا جائے تو اور زیادہ بھونکتا ہے لیکن آدمی کچھ نہ کہے ترہوڑی دیر بھونکے بس چپ ہو جائے گا اور جب خموش ہو گیا اس نے دیکھا کہ امام میری باتوں کا جواب نہیں دیتے نہ کسی اور کو جینے دیتے ہیں تو خموش ہو گیا جب وہ خموش ہوا تو امامِ آلی مقام نے قرآنِ مجید کی ایک آیت کا ٹکڑہ پڑھا اس کا یہ تھا او خذ بالعرف و آردان الجاہلین اے پیغمبر اسلام حلم و بردباری کا دامن پکڑیں اور جاہل کو جہالت کرے سو روح گردانی کریں اس کے بعد فرماتے ہیں اے بندہِ خدا معلوم ہوتا ہے تو مدینہ کا رہنے والا نہیں بلکہ کوئی مسافر ہے اور میں جانتا ہوں کہ مسافروں کو حالتِ سفر میں چند قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں یا ان کو کھانا نہیں ملتا بھوکی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا رہیش کے لیے مکان نہیں ملتا اس لیے پریشان ہوتے ہیں یا وطن میں مقروض ہوتے ہیں کرخا ان کو تنگ کرتے ہیں وہ مجبوراً وطن چھوڑ دیتے ہیں تو بتا تیری مجبوری کیا ہے اگر تو بھوکا ہے تو آ میرا دستر خان کھلا ہوا ہے آ روٹی کھا اگر رہن رہیش رکھنی چاہتا ہے تو میرا مکان وسیع ہے آ بغیر کرائے کے اس میں رہیش رکھ جب تک چاہے وہاں رہے سکتا ہے اور اگر تیرے کردخاؤں نے تجھے مقروض مجبوری کردخاؤں کردخاؤں تقاضہ کر کر کے تجھے تنگ کرتے ہیں تو کردخاؤں کے نام تو بتا کردہ میں ادا کر دوں گا یہ سننا تھا کہ وہ شامی حضرت امام حسن کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگے حسن مہتبا اگر آپ کے اخلاقِ آلیہ کو دیکھنے کے بعد پہلے اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا اوہ شامی تیری نظر میں سارے دن دنیا سے ماذا اللہ برا آدمی کون ہے تو میں یا تیرا نام لیتا یا تیرے والدِ ماجد کا نام لیتا لیکن تیرے اخلاق نے میری کائے پلٹ کے رکھ دیا ہے اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ساری کائنات میں سے تیری نظر میں سب سے زیادہ محترم کون ہے مکرم کون ہے یا میں آپ کا نام لوں گا یا آپ کے والدِ ماجد حیدر ایک قرار کا نام لوں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا عائلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اخلاقِ آلیہ میں سے صبر و تحمل بھی ہے بخش دینا بھی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کہے غلام ہے جس نے کوئی غلطی کی اور دوسرے غلام کو امام نے جابگ دے کر فرمائے اس کو اتنے کوڑے مارو جب کوڑے مارنے کا وقت آیا آخر وہ آلِ محمد کا غلام تھا قرآن پڑھا ہوا تھا سنتا بھی رہتا تھا اس نے فوراں قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا پڑا والقعو زمین الغیز اللہ فرماتا ہے میرے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں امامِ آلی مقام نے فرمایا قضمت غیزی میں اپنا غصہ پی گیا اس نے دوسرا ٹکڑا پڑا کہیں لگے مولا آیت یہی ختم نہیں ہوتی اللہ یہ بھی فرماتا ہے والعافین آن الناس اللہ کے مقلس بندے وہ ہوتے ہیں جو مجرموں کو معاف بھی کر دیتے ہیں امام نے یہ حصہ سنا تو فرمایا آفاؤ تو آن کا میں یہ تجھے معافی دے دی وہ بھی بڑا کوئی اگاگ تھا کہیں لگے مولا آخر میں خدا فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تلائی کرتے ہیں امام نے فرمائے انتو حرن لوجہ اللہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں ولکہ زیف ماہ کنتو اوتیت اور آئی تک جو میں تیری تنخواہ دیتا تھا جب تک زندہ رہے گا اس کی دگنی تنخواہ بھی تجھے گھر بیٹھے ملتی رہے گی یہ ہے سید شہدہ کا کردار امام زین و لابدین نماز پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں مسجد نوی ہے سلام پھیرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں وہ بھی اپنے دادِ حیدرِ قرار کی طرح ایک ہزار رکعت نافلہ پڑھا کرتے تھے ایک دشمنِ آلِ محمد آیا اس نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر بھانکنا شروع کر دیا امامِ آلِ مقام کو گالیاں دینا شروع کر دیں امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا جب سلام پھیرتے پھر شروع کر دیتے اس نے سمجھا کہ امام آلِ مقام یا میری گالیاں سننا ہی رہے یا اگر سن رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو گالیاں دے رہا ہوں جب امام نے سلام پھیرتا اور دوسری دو رکعت کی نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے فوراں آمنے سامنے آ گیا اور کہنے لگے ایہاں کا آنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک گالیاں میں آپ کو دے رہا ہوں امام نے بڑی بے توجہ کے ساتھ فرمایا آنا اسماؤ و آفو میں سن کر تجھے معاف کر رہا ہوں اللہ اکبر کئی مومن کہہ رہے ہوں گے امام نے دبردستی کی امام ہے کوئی اطرات تو نہیں کر تک دے ورنہ اس کو لٹر مارنے تھے سلوات پڑھو محمد و آلے محمد بندی بہرحال سخاوت کے سلسلے میں دیکھا جائے اسخیو حبیب اللہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے اسخیو قریب من الناس قریب من اللہ قریب من الجنہ جو سخی آدمی ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے وہ خالق کے قینات کے بھی نہ قریب ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہے والبقیل ان بیدن ان اللہ بیدن ان الناس بیدن ان الجنہ جو بقیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور آلِ محمد کے بارے میں سب متفق ہیں کہ حیدرِ قرار سے لے کر مہدی دبران تک تاریخِ اسلام میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کسی سائل نے کسی چیز کے بارے میں آلِ بیتِ نبوہ سے سوال کیا ہو اور آلِ محمد نے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہو جو عط یا عائلی اور توازوں کا عالم یہ ہے کہ حیدرِ قرار اور پیغمبرِ اسلام جب چلتے تھے تو نگاہیں اوپر نہیں ہوتی تھی نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے نہ مڈک مڈک کے چلتے تھے علماءِ مورخین نے لکھا ہے کہ جس طرح آدمی اونچی جگہ تھے نیچے اترنے لگے اس کی نظر اپنے پاؤں پہ ہوتی ہے کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے اسنا پہ نبی علی جب چلتے تھے ان کی نظریں ان کے قدموں پر ہوتی تھی کہ پاؤں کے نیچے کوئی کیڑی مکوڑا آکے پھسل نہ پھسل نہ جائے لگڑا نہ جائے لہذا تکبر کا نام نظر نہیں آتا توازوں نظر آتی ہے کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حیدرِ قرار فرمایا کرتے تھے قررہ تو اینی فسنین میں علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک دو چیزوں میں ہے لوگوں نے پوچھا مولا کنکل چیزوں میں فرمایا گرمیوں کے روزہ رکھنے میں اور بے وقت مہمان کی خدمت کرنے میں ہمارے ہاں کوئی بے وقتہ مہمان آ جائے تو برطن ٹوٹنے لگ جاتے ہیں لیکن مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ جب کوئی بے وقتہ مہمان آئے اور اس کی خدمت کی جائے گرمیوں کا روزہ تو ہم ذیکہ بھی نہیں چکتے کہ روزے کا ذیکہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے مولا فرماتے ہیں مجھے وجد بھی اس وقت آتا ہے جب گرمیوں کو روزہ رکھا جائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہم اتنی عظمت کے مالک امام اتنی جلالت اور اتنے شان کے حامل مقام لیکن جو آدمی ملتا ہے پورے نبی و علی ولی اور باقی امہ کی زندگیاں گواہ ہیں کہ کبھی کسی امام نے کسی آدمی کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا جو بھی آیا کوئی بڑا آیا کوئی چھوٹا آیا کوئی بچہ آیا کوئی جوان آیا کوئی شاہ آیا کوئی گدا آیا کوئی جیسا امیر آیا کوئی فقیر آیا ہمیشہ پیغمبر اکرم نے پہلے سلام کیا اس نے جواب دیا حیدر کرار نے سلام پہلے کیا جواب دوسرے نے دیا لوگوں نے بڑی کوشش کی مولا کینات حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں درستے میں درخت ہے کچھ لوگ اس کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے کہ جب مولا گزرنے لگیں گے اچانک نکل کے سلام کریں گے تو لہذا مولا کا وہ قانون ٹوٹ جائے گا ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے لیکن لوگوں کی تدبیریں ختم ہو گئیں اور مولا کائنات حیدر کرار نے پوری زندگی میں کسی اور آدمی کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا موقع نہیں دیا آج ایک عالم جا رہا تو کہتے لوگ پبلک مہرے سلام کریں کوئی سید زیادہ جا رہا تو کہتے میرے نانے کی امت مجھے سلام کرے کوئی اہل علم اپنا کوئی امیر جا رہا ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے غریب ماتے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کریں حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے سلام کرنے والے اور جواب دینے والے کو خالق کے کئنات سو نیکیاں دیتا ہے سو نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے پر آپ حیران ہوں گے نینانویں نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں جبکہ سلام کرنا سنت ہے تو ایک نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے جبکہ جواب واجب ہے ایک بجارت ہے لوگ سوال کرتے ہیں کوئی ایسا موقع بتاؤ کہ سنت کا ثواب واجب سے بڑھ جائے ان موقع میں سے پہلا موقع یہ ہے کہ ثواب کرنا سنت سلام کرنا سنت جواب دینا واجب پر سنت کے ادا کرنے کا ثواب واجب سے زیادہ ہے دوسرا مقام کسی مومن کو محتاج کو کردہ دینا سنت ہے اور کردہ لینے والے پر کردہ ادا کرنا واجب ہے لیکن کردہ دینے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے کہ ادا کرنے والے کو تھوڑا اس لیے مومن کردہ لے کے پھر حضم کر جاتے ہیں ادا ہی نہیں کرتے ثواب جو تھوڑا ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد بجی یا علیم تو بہرحال کردے کا ادا کرنا واجب ہے لیکن کسی غریب مومن کو کردہ حسنہ دینا بغیر سود کے دینا سنت معقدہ ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے کیوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی عام لہذا توازو کرنا حسنِ خلق ہے بڑائی کا دعویٰ کرنا متقبر بن کے جینا مرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے خالقِ قینات حدیثِ قُسِی میں فرماتے بڑائی میری چادر ہے جو میری چادرِ تقبر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میرے مقابلے میں تقبر کرے گا اس کو جہنم کے شولوں کے حوالے کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے اور کس ماں باپ کا بیٹا ہے لہذا سادے کے آلِ محمد نے یہاں تک فرمایا اللہم صلی على محمد و آلِ محمد لَنْ يَدْ خُلَ الْجَنَّةَ مَنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ وَذَرَّةِ مِنْ الْكِبْرِ جس کے دل و دماغ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر ہو گا وہ کبھی جنت الفردہ اس میں قدم نہیں رکھ سکے گا لیکن یہ عرض کرتا جاؤں تاکہ لوگوں کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو اچھے کپڑے پہننے کا نام تقبر نہیں اچھی سواری خدا دے طاقت دے اچھی سواری پہ سوار ہونے کا نام تقبر نہیں اگر خالق توفیق دے اچھے بکان میں رہیش رکھنے کا نام تقبر نہیں اچھے کپڑے زیبے بدن کرنے کا نام تقبر نہیں اچھی خوراں کھانے کا نام تقبر نہیں ہم تو سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھی ہوں وہ بڑا متقبر مزاج ہے جس کی کوٹھی بڑی وسیع ہو جہ بڑا متقبر مزاج ہے جس کے پاس کپڑے اچھی ہوں کہتے ہیں متقبر مزاج ہے معصوم نے وضاحت کر دی ان چیزوں کا نام تقبر نہیں میرا حبیب لوگوں کو سامنے اعلان کر دو کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے کس نے پاک و پاکیزہ خوراک کو حرام قرار دیا ہے بَلْهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُو اچھا لباس اچھی خوراک یہ تو ہائے ہی مومنوں کے لئے تو پھر مولا سے پوچھا گیا مولا تقبر ہے کس چیز کا نام فرمائے تقبر دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا نہ کیا جائے آدمی کہے میں نے گناہ کوئی نہیں کیا تو میں پہشانی کیوں رگڑوں میں نے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی تو میں سجدے کیوں کروں نمازیں کیوں پڑھوں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے تے سجدہ کرنا اپنی تہوین سمجھے وہ متقبر ہے اور دوسرا وہ متقبر ہے جو کسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے تے باقی لوگوں کو حقیر سمجھے یہ مالدار ہے تو غریب و نادار کو حقیر سمجھے اگر یہ عالم ہے تو جہلوں کو ضریل سمجھے اگر یہ افسر ہے تو ماتحتوں کو حقیر سمجھے اور اگر آپ زاہد ہے تو بے نمازوں کو حقیر اور کتے کے برابر سمجھے اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے کا نام تقبر ہے معصوم فرماتے ہیں جو بھی تمہیں آدمی نظر آئے اس کو اپنے سے بہتر سمجھو مولا کیسے فرمائے جو بھی آدمی ہے یا عمر میں تم سے بڑا ہے یا تم سے چھوٹا ہے یا تمہارا ہم عمر ہے چوتھی کسام کوئی بنتی ہے نہیں ہر آدمی یا آپ سے بڑا ہوگا یا آپ سے چھوٹا ہوگا یا آپ کا ہم عمر ہوگا معصوم فرماتے ہیں اگر بڑا ہے اس کو اس اپنے سے اس لیے بہتر سمجھو کہ میں نے اسلام بعد میں اختیار کیا ہے اس نے اسلام اور ایمان مجھ سے پہلے اختیار کیا ہے السابقون السابقون چونکہ وہ کلمہ اسلام پڑھنے میں ایمان لانے میں مجھ پر سابق ہے تو مجھ سے بہتر اور اگر آپ کا ہم عمر چھوٹا ہے تو کہو اس کی عمر چھوٹی ہے اس نے گناہ تھوڑے کیوں گے میری عمر زیادہ ہے میں نے کرتود زیادہ کیے ہیں لہذا وہ مجھ سے بہتر ہے اور اگر آپ کا عمر ہے تو یہ کا تصور کرو کہ مجھے اپنے کرتودوں کا پوری طرح علم ہے پر اس کے سارے عیب و ثواب کا مجھے کوئی علم نہیں ہو سکتے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور میری یہ تھوڑی ہوں ہو سکتے اس کی خامیاں تھوڑی ہوں اور میری خامیاں زیادہ ہوں جب ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھو گے تو خالقِ کہنات آپ کو سب سے بہتر سمجھے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئلین اللہم صلی علی محمد والے محمد زفر بہادر آخری شہنشاہ مغلیہ خاندان کا دلی میں جو رہتا تھا جسے آکر حکومت انگریزوں نے لی اس کا شعر ہے کہتے ہیں نہ تھی عیب کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا معصوم فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ہمیشہ اپنے عیبوں کو دونڈے اپنے عیبوں کو تلاش کرے پھر ان کی اصلاح کرے اس کو دوسرے لوگوں کی عیب ڈھونڈنے کی فرصت ہی نہ ملے اور بدکسمت ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو سب سے بہتر تمجھے اپنے عیبوں پر نظر نہ کرے ان کی اصلاح کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے ہر وقت لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہے فلانا ایسا ہے تے فلانی ایسی ہے لوگوں کا گلہ کرے ان کے چھوٹے عیب کو بڑا سمجھے پھر لوگ نظر لے لے کر لوگوں میں بیان کرے خالق فرماتا ہے تم مرد بھائی کا گوشت کھانا پسند کروگے بندوں نے کہا جی نہیں فرمایا پھر مسلمان بھائی کا جب وہ حاضر نہ ہو اس کا گلہ کر کے جو گوشت کھاتے ہو یہ مرد بھائی کے گوشت کھانے کے برابر گرہے گناہے سگ بھائی کے مرد بھائی کا گوشت کھانا تو تم پسند نہیں کرتے اسلامی بھائی کا گوشت گلہ کر کے کھانا کس طرح پسند کرتے ہو تو لہٰذا اخلاق پر آل محمد نے اتنا زور دیا یہاں تک فرمایا کہ اکملہم ایمانا آسانہم اخلاقا ساری کائنات کے مومنوں سے کاملالایمان آدمی وہ ہے جس کا خلق سب سے زیادہ اچھا ہے اور پھر اخلاق کی قسمیں دوستوں کے ساتھ اخلاق دشمنوں کے ساتھ اخلاق اپنے بیگانوں کے ساتھ اخلاق اپنے ماتہتوں کے ساتھ اخلاق اپنے بزرگوں خردوں کے ساتھ اخلاق فرمایا پھر سارے اخلاق والوں سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا خلق استعمال کرتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں ہر وقت لڑائی تے بھڑائی تے مار کٹائی جہنم نہ بنائیں اگر لڑیں گے اولاد پر منفی حصر پڑے گا پھر بہن بھائی بھی اپس میں لڑیں گے جب ماں باپ کو لڑتا دیکھیں گے اور جب وہ ان کو گالی گلوج دینے دیتے ہو دیکھیں گے تو وہ بھی لوگوں کو گالیاں دیں گے لہذا ماں باپ کا دورہ فرد ہے فرد ہے کہ جب آسائب اولاد ہو جائیں تو کوئی ایسی گھٹیا گھرکت نہ کریں جس کا منفی اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہو سلوات پڑے محمد و آل محمد پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آگے بڑھوں گا سامنے جو چیز آتی جاتی ہے میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ساد ابن معاذ بہت بڑا نیکوکار تھا بہت بڑا پریزگار تھا بہت بڑا متقی اور پارسا تھا اس کا جوانی میں انتخال ہو گیا اس کی نیکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر اکرم نے خود کھڑے ہو کر اس کو غسل دلوایا پھر اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا پھر اس کا جب جنازہ اٹھا تو چاروں طرف سے پیغمبر اکرم نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا پھر جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو پیغمبر نے اتارنے بھی اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا پھر اس کے سرانے بیٹھ کے تلقین بھی آپ نے پڑھی تنہ نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی اب بتاؤ اس کے خوش قسمت ہونے میں اس کے پریدگار ہونے میں اس کے نیکوکار ہونے میں کوئی شک کرنے کی گجائشہ ہے جب یہ سب کو جھو چکا اس کو دفن کر چکے تو اس کی بوڑی والدہ بھی جنازے کے ساتھ قبرستان میں چلی گئی تھی یہ واقعہ ہماری اصول اقافی جیسی مستند کتاب کے اندر موجود ہے تو وہ بوڑی عورت اپنے بیٹے کا غم بھول گئی اس کی خوش قسمتی پر مبارک دینے لگی بیٹا ساد تجھے جنت مبارک تو وہ خوش قسمت ہے کہ پیغمبر رحمت نے تجھے غسل دلوایا پھر تیرا جنازہ اٹھایا تیری تلقین پڑھی تیری نماز جنازہ پڑھی تو ایک جنازے کو کاندہ دیا لہذا تجھے جنت مبارک خلو کے عظیم کے مالک نے سنا تو فرمایا بوڑی عورت تجھے کس نے بتایا کہ تیرے بیٹا جنت میں ہے اس کو تو فشار قبر ہو رہا ہے قبر عذاب دے رہی ہے لوگوں کی سنا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی سارے حیران اور پریشان یا رسول اللہ ساد ابن ماد جیسا نیکوکار پرہیدگار روزہ دار شب زندہ دار پھر اتنا خوش قسمت کہ جس کی موت کے بعد آپ نے اسے غسل دلوایا جنازہ پڑھایا جنازے کو کاندہ دیا پھر قبر میں اتارا پھر تلقین پڑھی اس کو فشار قبر ہو رہا ہے جناب نے پھر فرمایا ہاں اسی ساد ابن ماد کو فشار قبر ہو رہا ہے لوگ بڑے پریشان ہوئے سراسیمہ ہوئے پر غمناک ہوئے اور کامتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے جناب نے ایک جملہ فرمایا جو ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے اور ہرد جان بنانے کے لائق ہے فرمایا جو کوئی تم کہہ رہے ہو تو بالکل سچ ہے وہ ایسا ہی تھا لیکن فشار قبر کیوں ہو رہا ہے کانا سی الخلو کے بے اہلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو پتا چلا کہ اگر اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہو جس کے پیغمبر اسلام جیسی حسنی جنازے کی نماز پڑھائے تلقین پڑھائے اور پھر اس کے جنازے کو کاندھا دے لیکن اگر بیوی بچوں کے ساتھ اس کی روش اور رفتار اچھی نہیں ہے تو فشار قبر سے کائنات کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو نظر ثانی کرنی چاہئے دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پراہوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھی اخلاق کا مظہرہ کرنا چاہئے یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ میرا مخالف کیسا ہے یہ دیکھنا چاہئے کہ میرا فرض منصبی کیا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر مرزا غالب نے کیا خوب کہا تھا بخش دو گر خطا کرے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی نہ کہو گر برا کہے کوئی ہاں البتہ کون جو نہیں حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی اس لیے جو آدمی آئے اگر اس کا کام کر سکتے ہو تو کر دو اور اگر استحتاط نہیں رکھتے تو خوش اخلاقی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے مدرت مانگ لو تو خالی ہاتھ بھی جائے گا تو آپ کے اخلاق کے گن گاتا ہوا جائے گا اور اگر آپ اس کو کچھ عطا بھی کریں گے لیکن پندرہ باتیں کرنے کے بعد ہٹے کٹے ہو ہم میند کیوں نہیں کرتے تمہارے پاس تو سیکل یہ موجود ہے موٹر سیکل جس پہ سوار ہو کے آئے ہو اس کو بیش کیوں نہیں دیتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ہمارا مغد چاٹ گئے ہو اگر آپ سو روپے بس کو دے دیں گے وہ جائے گا تو واپس جا کر یہ ہی کہے گا فلانے نے مجھے سو روپے تو دیا ہے پر بندہ شریف نہیں ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اخلاق اچھے رکھے کیونکہ خالق اکبر کو اخلاق حسنہ پساندھائیں محمد و آل محمد کو اچھے اخلاق پساندھائیں آدمی کا بد اخلاق ہونا وہ بری صفت ہے معصوم فرماتے ہیں بدخلق آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی لوگوں نے پوچھا کیوں فرمائے اس لیے کہ ایک گناہ سے توبہ کر نہیں چکتا کہ پھر اس کی بدخلقی دوسرے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے اس کی توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے بدخلقی اس کو تیسرے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے تو بہرحال بدخلقی کے مضمد میں اور حسنِ خلقی مدوسنا میں اتنا کافی ہے آخری بات جو اسلام کی جوزو متمم ہے جس کے بعد اسلام کا ڈھانچہ مکمل ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ آدمی کو حلال کا لقمہ کمانا چاہیے حلال کا لقمہ کھانا چاہیے یہ اسلام کا آخری جوزہ ہے لہٰذا جس بندے کو نے فکر نہیں کہ وہ حلال کا مارہ ہے یا حلال حرام بس روٹی بھی ہونی چاہیے تے بوٹی بھی تے پیراتھا بھی ہونا چاہیے تے انڈا بھی اس کی بلا جانے کہ اس نے میند کر کے گمایا ہے یا چوری چکاری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے یا رسوط کا پیسہ کمائیا ہے یا کسی کے ساتھ فراد بازی کی ہے دودھ میں پانی ملایا ہے اصلی گھی میں ڈالڈا ملایا ہے اور چائے کی پتی میں کی کر کی لونگ بھی لائی ہے اگر اس طرح دولت کمائے گا تو اچھی غذا کھائے گا وہ حرام کھائے گا حلال نہیں کھائے گا اس لیے معصوم فرماتے ہیں اللہ توفیق دے بے شک اچھی غذا کھاؤ اچھی حلوے کھاؤ جلوے کھاؤ زردہ کھاؤ پلاو کھاؤ لیکن اگر توفیق نہیں حلال کا پیسہ اجازت نہیں دیتا تو پھر پیراتھے کی بجائے روک ہی کھاؤ گوشت نہیں ملتا دال پکاؤ دال نہ ملے تو نمک کے ساتھ کھاؤ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و گناہ نہ کر کہ جہان میں کہ جہان میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری حیدر کرار نے اسلام کے جنڈے گاڑے ہیں کہ نہیں کفر کے جنڈے اکھاڑے ہیں کہ نہیں مرب و انتر وغیرہ کل تاڑا ہے کہ نہیں اسلام خیلایا ہے کہ نہیں کفر مٹایا ہے کہ نہیں لیکن ہماری طرح نہ حلوے کھا کر نہ جلوے کھا کر نہ زردے کھا کر نہ پلاو کھا کر نہ انڈے کھا کر نہ پراتھے کھا کر دنیا جانتی ہے کہ مولا کی پسندیدہ غذا کیا تھی نہ جو کی روٹی وہ بھی خوشک اور نمک کے ساتھ مولا کے جو 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 ہوتے تھے آٹا جاؤں کا جن کو بتاور ستو استعمال بھی کرتے کبھی پانی میں ڈال کر نمک ڈال کر پی بھی لیتے تھے جس تھیلی میں ستو تھے یعنی جو کا آٹا تھا اس پر مولا مہر لگا دیتے تھے کسی نے پوچھا مولا ہے تو جو کا آٹا اس پر آپ مہر کیوں لگاتے ہیں مہر تو بڑی قیمتی شائع پہ لگائی جاتی ہے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ محبت پدری میں آ کر میرے شہزادے اس میں گھی نہ بلا دیں خاتونِ قیامت اس کو تر نہ کر دیں اس میں گھی شامل نہ کر دیں میں مہر لگاتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ میرے آٹے کو کسی نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہیں آئے لہٰذا مولا نے جو کی روٹی وہ بھی نمک کے ساتھ کھا کر مولا خود نحج البلاغہ کے اے خطبے میں فرماتے ہیں میں چاہوں تو گندم کی روٹی وہ بھی گھی والی گوشت کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پہ کھا سکتا ہوں لیکن میری غیرت امامت گوارہ نہیں کر دی میں کئنات کا ہادی اور امام کہلاؤں اور میں مرغ اور چرغے کھاؤں چپڑی ہوئے روٹی کھاؤں کہ میری ریایہ میں ایسے لوگ بھی ہوں جن کو گندم کی روٹی تو کیا جو کی روٹی بھی نہیں ملتی فرمائے نبی اور امام کا فرض ہوتا ہے اپنی پورے ریایہ پر نظر کریں جو غریب ترین بندہ نظر آئے اس کے مطابق لباس بھی پہنیں اس کے مطابق عذا بھی کھائیں تاکہ کوئی امت کا آدمی کوئی غلامی کا دعوے دار یہ نہ کہہ سکے اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں اپنے نمام اور نبی کی طرح لباس بھی اچھا پہنتا دے غذا بھی اچھی کھاتا سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر لوگ کہتے ہیں فلانے کیسر کو فلانے نے فنار کیا فلانے کس طرح ملک کو فلانے نے فتح کیا داکتر اقبال سنی المذہب ہے البتہ خوش عقیدہ ضرور ہے آل محمد کی مذہب میں قصیدیں لکھے آئیں وہ کہتے ہیں مٹایا کیسر و کس را کے استبداد کو جسنے مٹایا کیسر و کس را کے استبداد کو جسنے وہ کیا تھا زور حیدر صدق بوزر فقر فقر بوزر صدق سلمانی لہذا اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو حلال کے لکمے پہ اقتفاہ کریں حلال کا لکمہ پیٹ میں ہو تو نماز پڑھیں گے تو نماز قبول روضہ رکھیں گے تو روضہ مقبول حج پہ جائیں گے تو حج قبول زیارات کا سفر کریں گے تو زیارت قبول لیکن اگر پیٹ میں لکمہ حرام ہے نہ نماز قبول نہ روضہ قبول ہر شہ فضول سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اس لیے احادیث اہل بیعت میں بہت بہت بڑا زور دیا گیا ہے عقل حلال پر اور صدق مقال پر جب تک زبان پہ سچ نہ ہو اور اپنے پیٹ میں لکمہ حلال نہ ہو کبھی بندہ اللہ کا مقرب بارگاہ نہیں بن سکتا دعائیں منظور نہیں ہوتیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زبان پہ صدق مقال نہیں ہے اور پیٹ میں لکمہ حلال نہیں ہے اس لیے کہنے والے نے کہا قرآن تو قرآن دعاؤں میں ہے تاثیر جو ہر جو نہیں کھلتے یہ آمل کی ہے تکثیر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر لہذا آدمی کو چاہیے حلال کا لکمہ خائل حلال کی روٹی کمائے اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے آدم سے لے کر خاتم تک ہمارے مصطفیٰ کا لقب حبیب کبریہ ہے کہ نہیں کسی ایک نبی کا لقب حبیب خدا نہیں تو لہذا معلوم ہوتا ہے یہ اتنا جلیل القدر لقب ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کا لقب یہ نہیں حبیب خدا اگر یہ لقب ہے تو جد الحسن وال حسین کا اکلیم ختم رسالت کے تاج دار کا اور کائنات کے آقا نامدار کام وہ فرماتے القاس وہ حبیب اللہ جو حلال کی روٹی کمائے حلال کا لقمہ کھائے بیوی بچوں کو حلال کھلائے مہمانوں کی توازو بھی کرے تو لقم حلال کے ساتھ ایسا بندہ حبیب خدا ہوتا ہے تو علیہ آپ حبیب خدا بننا چاہتے ہیں میں بھی اگر بننا چاہتا ہوں اور آپ بھی بننا چاہتے ہیں تو لقم حلال کمانا پڑے گا لقم حلال کھانا پڑے گا اگر حلال کا لقمہ ہے تو پھر بے شک حلوہ بھی پکاؤ زردہ بھی پکاؤ اور جو چاہو تیار فرماؤ اچھے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کس نے طیب و طاہر غذا حرام قرار دی ہے اچھے کپڑے سلواؤ زیب بزن فرماؤ لیکن مولا علی کی طرح بزار میں جاتے ہیں ایک کپڑا چار دیرہ میں چار روپے میں خرید سستہ زمانہ تھا دوسرا سات دیرہ میں یا پہنے کا وقت آیا تو سات دیرہ والا اپنے غلام کمبر کو دے دیا یا تین یا چار دیرہ والا لباس اپنے زیب بزن فرمایا کمبر عرض کرتے مولا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں آپ کو زیب دیتے کہ آج سات دیرہ والا آپ زیب بزن کریں کہ ہم غلام نواز ہیں ہم غریب پرور ہیں تاکہ اس کی خودداری کو ٹھیت نہ لگے فرمایا کمبر میں ہوں بوڑا تو ہے جوان جوانوں کا دل چاہتے اچھی خوراک بھی کھائیں اچھی پوشاک بھی زیب بزن کریں میں بوڑا آدمی ہوں میرے لیے سات تین دیرہ والا یا چار دیرہ والا لباس کافی ہے میں چاہتا ہوں کہ سات دیرہ والا آپ بے بزن کریں ہے کائنات میں کوئی مثال کہ آقا تین دھوپہ والا لباس پہنے تھے غلام کو سات دیرہ والا پہنائے یہ مثالیں ملیں گی تو خاندان نبوت میں ملیں گی تو لہٰذا عام جب دنیا کے رہنماؤں میں آل محمد جیسے رہنماؤں نظر نہیں آتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے غلاموں میں آل محمد کے غلاموں کی بھی مثال نظر نہ آئے نظیر نظر نہ آئے تو ہمارا اخلاق کی فرض ہے جس نام ماؤسومین نے فرمایا کون لنا زینن ولا محول میں رہو جس معاشرہ میں رہو ہمار لئے باعث زیب و زینت بن کے رہو ہمار لئے باعث ننگ و آر نہ بنو لوگ تمہیں دیکھیں تو ہمارے حق میں دعائیں کریں کہ رحم اللہ جعفر ابن محمد خدا رحمت کی بارش برسائے حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام پر قیفہ ادب اصحابہ انہیں اپنے ساتھیوں کو کیسا باخلق بنا دیا ہے کتنا شریف آدمی بنا دیا ہے کتنا نجیب ترفین بنا دیا ہے اچھے کام تم کروگے لوگ ہماری مدو سنا کریں گے اور اگر خدا نخاط تمہارا کردار بگڑ گیا تو برائیا تم کروگے لوگوں کی اگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی کہ جن کے غلام ایسے ہیں ان کے پھر پیر بھی ایسے ہوں گے فرمایا ہمارے لئے بائے سے زیب و زینت بننا بائے سے ننگ و آر نہ بننا یہ اسلام کے پانچ اجزاء ترقیبی پہلے یہ کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو دوسرا جو یہ تھا کہ آدمی عبادت گزار ہو تیسرا یہ تھا کہ معاملات لوگوں سے اچھے کرتا ہو چوتھا جو یہ تھا کہ آدمی کا اخلاق اچھا ہو اور پانچ جو یہ تھا کہ آدمی کی روٹی حلال اور پاکیزہ ہو یہ پانچ اجزاء جب اکٹھے ہو جائیں اسلام کا ڈانچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے دعا ہے کہ خالق کئنات ہمیں سچا سچا مسلمان بن کر جین مرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا عمل بتائے ہم مسلمان ہیں ہماری گفتار بتائے ہماری رفتار بتائے ہمارے اخلاق اعتبار بتائیں ہمارے لیل و نہار بتائیں ہمارے علامات بتائیں ہمارے صفات بتائیں کہ ہم مسلمان آئیں اور آئل ایمان آئیں اور محمد و آل محمد کے سچے سچے غلام آئیں